میں بے دین نہیں ہوا میں مسلمان ہو گئے ہوں اور جب لوگوں نے یہ بات سنی پبلک میں کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں مجھے بتائیے مجھے دکھائیے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ایسا دین ہے جس کی بیچی آپ نے اپنے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا رسول اللہ نے عمر کو پکڑا اور ان کو جنجوڑا زور سے جنجوڑا کہ اے عمر تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تم پکڑ لیا جائے اب مسلمان جو ہیں وہ ڈٹ کے قریشیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو گئے کیونکہ اب ان کے ساتھ عمر اور حمزہ جیسے لوگ اللہ اکبر کی تکبیریں جو بلند ہوئیں اور قریشی جیوں وہ گبرا گئے ہڑ بڑا گئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں ہم سیرت الرسول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ان کی تبلیغ کے جو سب سے پہلے دن تھے مکہ میں ان کی تاریخ بیان کر رہے تھے اور ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے اور بتایا کہ کس طرح حضرت حمزہ اسلام لائے جب ابو جہل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور اس کے بدلے میں حمزہ آئے ابو جہل کے سر پر کمان ماری اور اس کو بھی زخمی کیا اور بدلہ لیا اور جب وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ آپ کا بدلہ لیا جا چکا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے حمزہ کو کہنے لگے کہ میں تب ہی خوش ہوں گا جب آپ یہ سچا دین اختیار کر لیں گے اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور قریشی بہت پریشان ہوئے کیونکہ حمزہ قریش کے ایک مضبوط جوان تھے بہت زبردست شخصیت کے حامل تھے اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی اور ایک انفلوینچل انسان تھے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ لگا قریش کو کہ اتنا انفلوینچل اتنا باعثر انسان جو وہ محمد کے دین میں داخل ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کے ٹھیک تین دن بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا حمزہ کے اسلام لانے کے تین دن بعد کا واقعہ کہ ایک اور قریشی شخص انتہائی باعثر اور باوکار اور ایک مضبوط شخصیت والا آدمی جس کی بڑی پوزیشن تھی قریش میں وہ بھی مسلمان ہوا اور ان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر جو بعد میں خلیفہ ایتانی بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے ابو بکر کے بعد دس سال اسلامی خطے پر اور اسلام کا جو سارا خطہ تھا اسلام کا جو مسلمانوں نے رقبہ حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں حضرت عمر کے دور میں بھی فتوحات ہوئی حضرت عمر نے اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ بہت دور تک پھیلائیں ان کے دور میں روم کے علاقے فتح ہوئے اور ایران کے علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر کا مقام اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بارے میں ہم تفصیلن گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب ہم خلفہ راشدین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے فی الحال ہم حضرت عمر کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں حضرت عمر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلی قسطوں میں کہ ایک بہت سخت شخصیت کے حامل تھے اور شدت پسند بھی تھے اسلام لانے سے پہلے بہت شدت سے مسلمانوں پر یا وہ ٹورچر اور ظلم و جبر میں بھی مبتلا تھے اور اسی لئے قریشیوں کو ایک بہت بڑا شاک لگا جب حضرت عمر مسلمان ہوئے حضرت حمزہ کا شاید اتنا بڑا شاک نہ ہو جتنا شاک قریشیوں کو کفار قریش کو حضرت عمر کے اسلام لانے پر لگا اور اس کی کیا وجوہات تھی کہ حضرت عمر جیسا شخص مسلمان ہو گیا حضرت عمر جیسا کہ میں نے پچھلی قسم میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر ایک دن رات باہر گزارنے پر مجبور ہوئے اور قعبے کے غلاف کے پیچھے چپے تھے یا بیٹھے تھے اسی اتنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے قعبے میں نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی اور صورت الحاقہ کی کچھ آیات پڑھیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا صورت الحاقہ کی آیات سن کے کہ یہ شاید شائر ہیں جس طرح قریشی کہتے ہیں کہ یہ شائر ہیں تو یہ شاید یقینا شائر ہیں اور اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ شائر نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بزرگ رسول کا قول ہے اور یہ کوئی شائر نہیں ہے اور تم لوگ بہت کم ایمان لانے والے ہو تو حضرت عمر کو ان کے خیال کا جواب مل گیا اس کے بعد اگلا خیال ان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کہن ہیں کوئی فورچون ٹیلر ہیں یعنی کوئی نجومی ٹائپ شخص ہیں تو اس کی اگلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ کوئی قاہن کا قول بھی نہیں ہے یہ کسی قاہن کا قول بھی نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے حضرت عمر کے دل میں اسلام کا روپ بیٹھ گیا کیونکہ یہ دو خیالات ان کے ذہن میں آئے اور ان کو اسی وقت جواب مل گیا لیکن وہ اپنی قبائلی اصبیت کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے اور اسی طرح اسلام کی مخالفت جاری رکھی جبکہ ان کے دل میں اسلام کا روپ بیٹھ چکا تھا اس واقعے کے بعد اسلام کا روپ ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا اور قرآن سے متاثر ہو چکے تھے قرآن کی طرح مائل ہو چکے تھے ان کے دل میں یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں خیال آئے اور اس کا جواب نازل ہو جائے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے معاملات کو جاری رکھتے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر قائم رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے تہیہ کیا کہ میں محمد کو قتل کر دیتا ہوں جب انہوں نے مکہ کے شہر میں حالات دیکھے اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بٹ گئے ہیں دو گروہوں میں ایک کافر گروہ اور ایک مومن گروہ مسلمان گروہ تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تفرقے کو اس تفرقے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے ان کی جان لے لی جائے اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ان کے ماننے والے ہیں یہ فطری طور پر ان کا دین چھوڑ دیں گے اور مکہ والے جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ مکہ کے حالات جو ہیں وہ نورمل ہو جائیں گے تو وہ تلوار زیبتن کر کے اسلحہ لگا کے اپنے جسم کے ساتھ تیر کمان تلوار خنجر جو بھی ضروری تھا اس وقت اپنی زرہ پہن کے گھر سے باہر نکلے تیار ہو کر کیونکہ انہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس سلسلے میں ان کا سامنا جو ہے ان کے قبیلے بھی اس سے بھی ہو سکتا ہے بنو حاشم بنو متلب بنو عبداناق کے لوگ ان کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں یا ان کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ان کے امتی ہیں ان کے صحابی ہیں وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ حضرت عمر کو روکنے کی کوشش کریں اس لیے وہ اسلحہ زیبتن کر کے نکلے جب وہ جا رہے تھے تو ان کو رستے میں ایک شخص ملے ان کا نام تاں نعیم بن عبداللہ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا یا بنو مخزوم کا ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا اے عمر اس حالت میں آپ کہاں کا رخ کر رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں جب یہ بات سنی اس شخص نے جو ان کو ملا رستے میں اس نے کہا کہ کیا تم بنو عبدالمناخ بنو حاشم بنو زہرہ کا مقابلہ کر لوگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ دار تھے قرابت دار تھے جو ان کے قبائلی بھائی تھے ان کا ذکر اس شخص نے کیا جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم بھی محمد کا دین اختیار کر چکے ہو کہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈھرا رہے ہو دھنکا رہے ہو تو اس شخص نے حضرت عمر کا رخ موڑنے کے لیے ان کی توجہ اپنے خاندان کی طرف دلائی انہوں نے کہا عمر اس سے پہلے کہ تم محمد کو مارو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی طرف دیکھو اپنے گھر پر غور کرو حضرت عمر نے کہا کیا مطلب تمہارا میرے خاندان میں کیا ہوئے تو اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ آپ کی ہمشیرہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کا بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر غصے کی حالت میں بپر گئے اور اپنا رخ تبدیل کر کے اپنی بہن کے گھر گئے اور جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو دروازہ کھٹکایا اور پوچھا کہ اندر کون ہے تو اندر گھر کے اندر خباب بن عرط جن کا ذکر ہو چکا ہے پیچھے جن کو ٹارچر کیا گیا قریشیوں نے بہت مارا پیٹا اور ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا یہ وہی خباب بن عرط ہیں جو گھر کے اندر موجود تھے اور قرآن کا ایک صحیفہ ان کے سامنے موجود تھا جس سے وہ فاطمہ حضرت عمر کی جو بہن تھی ہمشیرہ تھی ان کو اور ان کے خامند کو پڑھا رہے تھے حضرت خباب ایک کمزور انسان تھے اور بہاثر لوگوں میں سے نہیں تھے اسی لئے ان پر ٹارچر کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا ان کے پیچھے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لئے وہ حضرت عمر سے خائف ہو کر گھر کے اندر چھپ گئے اور حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے اس سوال کے جواب میں فاطمہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر آپ کا دین جھوٹا ہو اور کوئی اور دین سچا ہو تو آپ کیا کریں گے تو یہ سنتے ہی حضرت عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اسی دوران جب ان کے خامند انوالو ہوئے انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ان کو بھی مارا پیٹا گیا اور دونوں کو لہو لہان کر دیا حضرت عمر نے دونوں کے اتنا مارا کہ دونوں کا خون بہن نکلا اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر نے شرمندکی کی حالت میں اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں مجھے بتائیے مجھے دکھائیے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سا ایسا دین ہے جس کی پیچھے آپ نے اپنے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا فاطمہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نجس ہیں آپ مشرق ہیں آپ پہلے غصل کیجئے اس کے بعد میں آپ کو یہ صحیحہ دوں گی تو حضرت عمر نے غصل کیا اور وہ تشریف لائے اور ان کو یہ صحیحہ ان کے سامنے رکھا گیا جس میں سورہ تہا کی آیات تھی حضرت عمر نے جب سورہ تہا کی آیات پڑھیں اور جب وہ ان آیات پہ پہنچے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و اقم السلا لذکری و اقم السلا لذکری تو جب یہ آیات سورہ تہا کی پڑھی گئیں حضرت عمر کے سامنے تو حضرت عمر کا دل ہل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بہترین کلام ہیں یہ کتنا عجیب کلام ہیں اور سورہ تہا ویسے بھی بہت پاورفل ہے جب آپ اس سورت کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو واقعی آپ کے دل پر بہت عجیب سا اثر ہوگا تو حضرت عمر نے جب یہ آیات سنی وہ قرآن تو پہلے ہی سن چکے تھے جو میں میں نے واقعہ بیان کیا سورت الحاقہ کی آیات سن چکے تھے اب یہ جب انہوں نے آیات پڑھیں اور حضرت عمر خود ایک پڑھے لکھے شخص تھے قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے شاعر بھی تھے ایک قریشی مبلغ بھی تھے اور خطیب بھی تھے پبلک سپیکر بھی تھے قریش میں باثر انسان تھے تو جب انہوں نے یہ آیات پڑھیں تو ان کے دل میں اسلام کا روب بیٹھ گیا اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر چکے تھے اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا ان دونوں میں سے ایک شخص کو مسلمان کر کے یا تو ابو جحل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یہ دعا اللہ کے نبی کر چکے تھے حضرت خباب نے جب یہ سنا کہ حضرت عمر قرآن کی یہ آیات سن کر متاثر ہو گئے اور ان کی تعریف کی ہے ان آیات کی تو وہ بھی اندر سے باہر آگئے اور انہوں نے حضرت عمر کو خوشخبری سنائی کہ لگتا ہے عمر محمد کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی دعا قبول ہونے والی ہے تو عمر نے پوچھا کیسی دعا تو خباب نے بتایا کہ اے عمر اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے اسلام کو تقویت پہنچا یا تو ابو جہل عمر بن حشام یا عمر بن خطاب تو عمر نے کہا مجھے اللہ کے نبی کی طرف لے چلیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور اسی حالت میں حضرت عمر کو دارالارکم لے جایا گیا اور دروازہ کھٹکایا گیا اللہ کے نبی موجود تھے دارالارکم میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے صحابی ان سے وہاں پر ملتے اس گھر کے اندر اور تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور قرآن سیکھتے اور نماز کا طریقہ یا جو باقی تعلیمات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے سکھاتے وہ سب دارالارکم میں ہوتا تھا تو دارالارکم میں اللہ کے نبی جلوہ افروز تھے تو جب دروازے پہ دیکھا گیا کہ عمر ہیں تو حمزہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہوں نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عمر برے ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کو قتل کر دوں گا اور اگر صحیح ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کو جی ہے وہ ان کا استقبال کریں گے تو حضرت عمر کو اندر داخل کیا گیا ہے اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت ان پر وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی نازل ہونا کے بعد رسول اللہ نے عمر کو پکڑا اور ان کو جنجوڑا زور سے جنجوڑا کہ اے عمر تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تمہیں پکڑ لیا جائے تو عمر نے کہا اشہد اللہ الہہ علیہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہیں اور محمد اس اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر موجود صحابہ نے یہ الفاظ سنے عمر کے موں سے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر جیسا شخص اتنا مضبوط اتنا انفلوینشل اتنا باثر انسان مکہ کا اتنا بڑا سردار جس کی اتنی ویلیو ہے اہمیت ہے قریش میں یہ مسلمان ہو جائے گا جب یہ کلمات انہوں نے سنے حضرت عمر کے موں سے تو ان سب کے چہروں پر خوشی کے اثار ظاہر ہوئے اور ان کے موں سے تکبیر کے الفاظ نکلے اللہ اکبر کی تکبیریں جو وہ بلند ہوئیں اور قریشی جیوں وہ گبرا گئے ہڑ بڑا گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے فوراں بعد حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ وہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ سوچیں کہ سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی کا کون ہے تو ظاہر ہے وہ ابو جہال تھا وہ سیدھا ابو جہال کے گھر گئے اور دروازہ کٹ کٹ آیا اور ابو جہال باہر نکلا اور بڑی خوشی سے حضرت عمر کو ملا اور حضرت عمر نے کہا کہ اشہدن اللہ الہی اللہ و اشہدن محمد رسول اللہ ابو جہال جب یہ الفاظ اس نے سنے اس کے احسان خطا ہو گئے اور وہ گھر کے اندر چلا گیا حضرت عمر کو کوستے ہوئے اس کے فوراں بعد حضرت عمر میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ یہ اناؤنس کرنے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں یعنی وہ ایسے شخص تھے اتنے بہادر دلیر شخص تھے حضرت عمر کہ وہ اپنا اسلام چپانا نہیں چاہتے تھے وہ قریشیوں سے نہیں ڈرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ قریشیوں کو پتا چل جائے کہ میں مسلمان ہو گیا جو تم نے کرنا ہے کر لو اسی دوران حضرت عمر کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈوں جس کا پیٹ بہت ہلکا ہو ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں ہر کمیونٹی میں ہر گھر میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بات پتا چل جائے تو وہ پانچ دس منٹ کے اندر اندر پورے محلے میں پھیل جاتی ہے پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے ان سے رہا نہیں جاتا ان کی پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے ہم جانتے ہوں گے کئی ایسے لوگوں کو ہر خاندان میں ہر محلے میں ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت عمر کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے کہ میں کسی ایسے بندے کو بتاؤں جو میرا کام آسان کر دے جو میڈیا اینکر ہو یا جنرلسٹ ہو قریشی رائٹ یہاں بھی ایسے ہی ہیں نا کہ جنرلسٹ کو کوئی بات پتا پتا چل جائے تو وہ اس کے ساتھ دس بیس اور لگا کے پیش کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی سنسنی ایک پھیل جائے سنسنی خیز بنا کے اس واقعے کو پیش کیا جائے تو اس شخص کا نام تھا جمیل بن معمر جمحی یہ بہت ہلکے پیٹ کا شخص تھا قریش میں مشہور تھا مکہ میں کہ جب اس کو کوئی بات پتا چل جائے وہ نہیں چھپ سکتی حضرت عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کر دی اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسی اس نامے وہ اٹھا اور وہ بھاگا اور وہ چیکتا گیا کہ عمر بیدین ہو گیا عمر بیدین ہو گیا عمر بیدین ہو گیا عمر نے اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دیا اور حضرت عمر اس کے پیچھے جا رہے تھے یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا میں بے دین نہیں ہوا میں مسلمان ہو گیا ہوں میں بے دین نہیں ہوا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور جب لوگوں نے یہ بات سنی پبلک میں کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا اور حضرت عمر سے جھگڑا اور لڑائی شروع کر دی کچھ قریشین وجوان حضرت عمر پر پل پڑے انہوں نے ان کو مارا پیٹا حضرت عمر نے بھی ان کو مارا پیٹا یعنی ایک گمسان کا رن پڑ گیا مکہ کے اندر بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور لوگ گھبرا گئے کہ یہ عمر کس طرح مسلمان ہو گیا یعنی آپ سوچئے کہ ایک معاشرے میں ایک شہر میں ایک شخص ہے اس کا بڑا مقام ہے باہتر شخص ہے میں اس کو گینگسٹر تو نہیں کہوں گا کیونکہ اکثر علاقوں میں کئی خطوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص باثر ہوتا ہے پیسے والا ہوتا ہے اور پیسے کی ویسے اس کا انفلوینس ہوتا ہے یا اس کی دہشت ہوتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں لوگ نہیں چاہتے کہ اس کا مقابلہ کریں یا اس کے مو لگیں اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے اس لیے کہ وہ ایک بھاری بھرکم شخصیت کا حامل ہے بڑی پرسنیلیٹی والا بندہ ہے اور اس کا بڑا اثر ہے اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں لڑنے مرنے والے حضرت عمر کا بھی کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا مکہ کے شہر میں تو لوگ بہت گھبرائے اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا مطلب یہی تھا لوگوں کو پتا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں ہوگا ڈیفینسیو نہیں ہوگا کیونکہ عمر ایک ایسا شخص ہے جس کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جو ہیں وہ ایک دم دلیر ہو جائیں گے بہادر ہو جائیں گے کیونکہ عمر جو ہے وہ ایک بہت بڑا شخص ہے بہت بڑی شخصیت ہے اور اسی لئے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ جو بیچارے غریب غلام دہشت زدہ ان کے فالوورز ہیں ان کے صحابی ہیں وہ سب کمزور ہیں کمزور تب کیسے ان کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا دعا کی اللہم اے اللہ اسلام کو تقویت بخشیے قوت دیجئے اسلام کو عزت بخشیں ان دونوں اشخاص میں سے ایک کو اسلام میں داخل کر کے یا مسلمان کر کے یا تو ابو جھال کو مسلمان کر دے اللہ کیونکہ وہ بہت بڑا سردار ہے بہت انفلوینشل ہے بہت باثر ہے یا عمر کو کرنے یعنی اللہ کے نبی نے بھی اپنی دعا میں دو بندوں کو چنا یعنی قریش کے یہ دو بہت بڑے سردار تھے باثر لوگ تھے عمر یا ابو جھال اللہ اکبر اللہ نے عمر کو چن لیا جو دونوں میں بہتر تھا کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی بے احب الرجلینی علیکہ جو آپ کو پسند دو اے اللہ جو آپ کو پسند دو اللہ نے ابو جھال کو چھوڑ دیا جہنم اس کے لیے لکھ دی اور حضرت عمر کو اسلام کی طرح مائل کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے اسی دوران قریشیوں نے حضرت عمر کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان میں کانفیڈنس پیدا اور وہ دلیر ہو جائیں انہوں ڈٹ جائیں عمر کو ختم کر دو مار دو قتل کر دو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے محمد کو تو ہم مار نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے پیچھے بنو زہرہ بنو اب مناف بنو حاشم بنو متلب یہ سارے جو ہیں وہ قبائل ہیں تو عمر کو مار دو اور جب یہ ارادہ انہیں نے کیا تو انہیں نے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خوف کی حالت میں گھر کے اندر موجود تھا اور بہت مشکل سیچویشن میرے لئے بن گئے یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی مروی ہے اور پھر ایک شخص جو قریشی سردار توسکنانت ابو عمر آس بن وائل سہمی وہ آیا اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا حضرت عمر نے اس کو بتایا کہ میرے گھر کا محاصرہ کر لی اگر وہی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس سردار نے ابو عمر نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو وہ بھار نکلے انہوں نے قریشیوں کو کہا کہ تم لوگ سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہو تو قریشیوں نے کہا کہ عمر مسلمان ہوگی اور ہم اس کو قتل کریں گے اس کو مار دیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے بار اتنے لوگ موجود تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ایک چادر بچ گئی ہے عوام کی عوام کی چادر بچ گئی ہے یعنی عمر کے اسلام لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے جو ہے وہ کائے پلڑ جائے گی اب جو ہے وہ سیچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور ہو گئی اور ہو گی تبدیل اس سردار نے ابو عمر نے کہا قریشیوں کو کہ یہ نہیں ہو سکتا چلے جاؤ چھڑ جاؤ تو سب لوگ بھاگ گے چلے گے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مضبوط شخصیت ایک بہادر شخص ایک دلیر شخص تھے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو تقویت بخشی اور خود فرماتے ہیں حضرت عمر ان سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بلکل ہم سچے دین پر ہیں پھر اے اللہ کے نبی ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں ڈٹ کر ان کے سامنے چلتے ہیں تاکہ ہم ان کے سامنے نماز پڑھیں تو وہ دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک طرف حمزہ ایک دستے کے ساتھ دوسری طرف عمر ایک دستے کے ساتھ اور یہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان چل رہے تھے مکہ کی گلیوں میں تو ان کے پاؤں سے ایسے دھول اٹھ رہی تھی جس طرح آٹے کی چکی جب آٹا پیستی ہے تو دھول اٹھتی ہے تو حضرت عمر نے خود اور قریشیوں کے دل ٹوٹتے جا رہے تھے یعنی ان کے دل ٹوٹ گئے جب انہوں نے مسلمانوں کو اس مضبوط حالت میں دیکھا اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا ٹائٹل لقب دیا کہ تم الفاروق ہو الفاروق کا مطلب یہ ہو کہ فرق پیدا کر دینے والا پہلی سیچویشن اور تھی اس شخص کے مسلمان ہونے کے بعد سیچویشن بدل گئی اس نے فرق پیدا کر دیا اس نے ایک اتنا بڑا ڈیفرنس پیدا کیا کہ پہلے جو مسلمان چھوپے ہوئے تھے ڈرتے تھے پبلک میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے اب اس کے مسلمان ہونے سے ان میں حمد پیدا ہو گئی ہے اور اب مسلمان جو ہیں وہ ڈٹ کے قریشیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو گئے کیونکہ اب ان کے ساتھ عمر اور حمزہ جیسے لوگ تھے اب انہیں پتا تھا کہ قریشی بھی ان پر حملہ کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچیں گے ضرور یہ تھا واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت ملی بہت کانفیڈنس ملا اور اس کی وجہ سے قریشیوں کے دل دہل گئے وہ ڈر گئے اور انہیں اب احساس ہوا کہ اب معاملات جو ہوں بدل گئے ہیں کیونکہ عمر کا اسلام لانا جو ہے ہمارے لئے بہت خطرے کی بات ہے اسی وجہ سے انہوں نے کچھ نئی سٹریٹیجیز جو وہ اپنائیں انہوں نے کوشش کی کہ اب اسلام کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں گفتگو کریں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ